بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دوہزار میں کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی اور دوہزار ایک میں میں پاکستان انڈر سیونٹین پہلی تک کھیلا تھا اور زندگی میں بہت سے خواب دیکھے کہ پاکستان کھیلنا اور اللہ نے دوہزار آٹھ میں مجھے پاکستان کا ڈیبیو کروایا دوہزار سے یہ سفر چلتا رہا دوہزار بیس تک اکیس تک بڑی کامیابیاں بھی ملی کچھ جگہوں پہ فیلیر بھی آیا لیکن ایک ٹائم آتا ہے ایک وقت آتا ہے جہاں آپ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لئے کھیلوں لیکن ریلسٹکلی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا مجھے لگتا کہ بہت مشکل ہے میرے لئے بلکہ ناممکن ہے تو میں نے پہلے بھی کچھ اپنے انٹیویوز میں کہا تھا کہ میں دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اور دوہزار تئیس میرے لئے آخری میرا ورلڈ کپ ہوگا اور اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اس چیز کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بڑی اچھی بالنگ لائن اپ ہے اور آئین او کے میری اس جگہ ادھر جگہ نہیں بنتی تو جو یہ میرا کیریئر رہا ہے الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی مجھے کھلایا جتنی بھی عزت دی مجھے اس فیلڈ سے ملی اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے اور میری ماں بہلے اور میری بیوی میرے دوست جو ہر قدم پر میرے ساتھ رہے میرے منٹورز میرے کوچز ٹی سی بی آفیشلز جس جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں اور اچھ ٹائم کے انٹرنیشنل کرکٹ کو خطافیس کہنا پہاڑا ہے اور الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستان کے لئے گاؤن میں اترا ہوں جو ایک بال بھی کیا ہم نے پاکستان کے لئے اس میں میں نے اپنی پوری ہنڈرڈ پرشنٹ دی ہے اور ہر دفعہ کوشش کیا کہ پاکستان کو میں جتو ہوں اور اچھے سچا پرپارم کروں لیکن آج ٹائم آ گیا کہ جدھر آئے آپ تو سے کہ تینکیو پاکستان تینکیو پاکستان ٹرکٹ بورڈ تینکیو ٹو مائے آل فینس میرے بھائی میرے دوست فیملی ان سب کا بہت بہت شکریہ ان کی دعاوں کا تو آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں بائٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں اب میرا فوکس ہے کہ آل اراؤنڈ دے ورلڈ جتنی بھی انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں پارٹسپیٹ کروں آہ سپیشل ٹھینکس ٹو محمد اکرم آہ وکار یونس آکیب جاوید جنہوں نے ساری زندگی مجھے آہ میرے ساتھ کام کیا آکیب بھائی کے ساتھ زندگی کے پہلے چار پانچ سال اس کے بعد وکار یونس کے ساتھ وکار بھائی نے بہت محنت کی بہت اعتبار کی اور محمد اکرم آہ ساری زندگی میں جنہوں نے مجھے دو ہزار تینہ سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور آج دن تک پشاور ظلمی سے کے لیے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں انڈیلی اس بین ویری سپورٹیف ٹو می اور مجھے ایسے لگتا کہ میری جو بہتری آتی رہی اس میں ان تین کوچس کا بہت ہاتھ تھا تو ان کا خاص طور پر سپیشل تینکس ٹو آل اف دیم اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کیونکہ ختم ہوگی لیکن انٹرنیشنل لیگز ہوگا رہا میں آل اراؤنڈ دے ورلڈ کھیلوں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ اب جتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اب اتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اب اتنی کامیابیاں سمیٹ ہوں میں ہمیچہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ شویب اختر کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں شویب بھائی لیجنڈ ہے اور وہ ایک موقع جس جب مجھے ملا مجھے احساس ہوا کہ میں کیا اور بہتر کر سکتا ہوں لائف میں آگے جا کے اور اس کے ساتھ سے میں نے کافی زیادہ جو کامیابیاں ہو مجھے اللہ تعالی نے کافی زیادہ سکسس ہو کر رہی شین وارسل کے سپیل جی آبیسلی ڈائٹ وارسل کے سپیل جی آبیسلی ورلڈ کپ جیت سکوں پاکستان کے لیے اور اس دن ایک ایسا موقع آیا جی دن بڑی کوشش کی لیکن میرا خیال اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ سپیل وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا بیس سپیل تھا اور انشاءاللہ دیکھیں یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں اور ان یادوں ساتھ جیئیں گے مجھے بڑی 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 جو ران اکولہ ایشو ہوا ساتھ ہے ساہر کوشششو جیتر موڈ میں بتائیں نہیں وہ بھی دیکھیں ہوا تھا ایشو ہوا تھا مجھے بسکلی ثوڑا سا میرے لئے اس لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ میرا کمبیک ٹیس تھی تھی سیریز میں بہت ہی پرفارمنسز تھی لیکن انفرچنیٹلی اس کے بعد مجھے ایک سال ٹیسٹ بائے رکھا گیا اور وہ میرا کمبیک ٹیسٹ تھا سری لنکا میں اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا موقع نہ دوں جس میں میری وجہ سے جو ہے وہ ٹیم کو کوئی نقصان پہنچے تو آلڑی یہ باتیں بڑی ہو رہی تھی کہ میں نو بولز وغیرہ بڑا کرتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ میں نو بولز وغیرہ نہ کروں تو آج took my time جب تک یہ تینیور ہوں میں صرف تک تک اس میں ہوں لیکن اوبیسلی میں نے کہا میری پریکٹ کھیلوں گا اور انٹرنیشنل پرینچائس پریکٹ کھیلوں گا جیدھر موقع ملے گا وہاں پر جا کے کھیلوں گا وہاں پر ریپیزنٹ کروں گا جہاں تک رہ گے کوچنگ کی بات یہ فیصلہ پی سی بھی کیا ہے اوڈ بی ہیپی اوڈ لف تو کوچ پلیئرز پاکسان پریکٹ بورڈ کے ساتھ بھی اگر کام کرنے کا موقع ملا جیدھر کھوٹی ایسی کوئی کریٹ ہوئی ایدھر یا دنیا میں توئی ہوں اور بھی تو باہنی کھوٹی بورڈ سے بہت کچھ سیکھ ہے اور اوڈ لف کہ جو کچھ میں نے سیکھتے ہیں جو میرا ایکسپیلینس ہوں وہ بچوں میں ٹرانسفر کر چکھوں اور پاکسان کے لئے بہتری چیزوں جو سکرٹ بنایا گیا بی سی بی کاؤس میں عمران کا نام نکال دیا گیا آپ انتی کتنے فالور تھے کتنا ان کو پسند کر رہے تھے لیجن اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یا آپ مجبور رہے ہیں آپ خموش ہیں نہیں نہیں میں کسی مجبور ہوئی نہیں ہوں دیکھا جی عمران خان وسیم اکرم وقائی انہوں سے سب کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ فکرٹ شروع کیا انیس سو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ ہم کبھی نہیں بھول سکتے اس کے کیپٹن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے تو میرا خیال ہے کہ جو سٹیٹس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے اور انشاءاللہ آگے بھی میرے لگتا کہ ینگ جنریشن جو ٹرگر کھیلتی ہے وہ اپنے سٹارز کو دیکھ کے ضرور ان کو آئیڈیلائز کریں وہاں بھئی آپ نے کہا کہ آپ کھیلنا چاہتے ہیں جو ہزار تیز کپڑ کا جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوئی کہ پاکیسان کیٹڈ بوڑ سے اس حوالے سے دوبار ہوئی یا اگر گوڑ کیوں نے کیا کہا نہیں دیکھیں ہماری کبھی بھی یہ ہمیشہ سے پغنان رہا ہے ہمیشہ پلیئرز کا کہ ٹرگر بوڑ اور پلیئرز میں جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے آئی ٹنک انسان کو خود بھی اس چیز کے احساس ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کہاں پہ کھڑا ہے اگر تو میں کنٹیویسلی پیچھے کھیل رہا ہوتا پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے تو پھر آئی بوڈ آئیف سیٹ کے نہیں جی میرے ساتھ مجھے موقع نہیں ملا یا زیادی ہو سکتے ہیں اگر جس طریقے سے ہم دے دیکھیں شاہنشاہ ہے ہاریس راوف ہے ایسے بولرس پاکستان ٹیم کے پاس ہے جو پاکستان ٹیم کی بھاگ دور سنبھال سکتے ہیں تو اگر مجھے تھوڑا سا ریلسٹک ہو کے یہ تھا اور میں نے کیونکہ پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے اگر آپ پرانے انٹرویوز نکالیں کہ دوہزارت تئیس کو میں آئیڈیالائز کر رہا ہوں اگر آپ کو جو آپ نے بات کی وہ آپ بات پوری کریں آپ اچھے میں سب کا فینس بولا لیکن میڈیا والوں کی مراد ہے سب دیکھیں میڈیا والے تو ہمیشہ سے پارسل آف لائف رہے ہیں ہمارا آج بھی آپ لوگوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی